بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ایک خدمت ہے اور آج ایک نئے ٹاپک ہے سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں وہ جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں پچھلی بھی ساری کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ تھیں تو آج میں نے کہا ہے کہ نئی ویڈیو سے سٹارٹ لیں جس سیونگ اکاؤنٹس ہوں جس پہ پرافٹ ملتے ہیں تو آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے UPL روپی ٹرانزیکشن اکاؤنٹ RTA اکاؤنٹ اگر آپ سیونگ کا مانیٹ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اماؤنٹ ہے اور ایسا اکاؤنٹ ہو جس پہ آپ کو اچھا خاصا ریٹن ملے تو اس کے لئے میں آپ سجیسٹ کروں گا کہ RTA اکاؤنٹ بیسٹ ہے UPL کا روپی ٹرانزیکشن اکاؤنٹ اس میں کیا کیا فیچرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نو لیمیٹیشن آن ویڈرال کہ آپ نے اکاؤنٹ اگر لیٹس پوز کہ دس لاکھ سے اوپن کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ٹراک کی جائے تو اس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے آپ فل اماؤنٹ بھی ٹراک کر سکتے ہیں ایک لاکھ کریں پچاس ہزار ڈیڈ لاکھ دورہ جتنا بھی کریں یعنی کہ آپ اکاؤنٹ سیونگ ہوگا اور اس میں جتنی بھی اماؤنٹ ٹرانزیکشن ہوتی رہیں گی تو اس کا ٹوٹل پرافیٹ جو ہوگا وہ آپ کو چھ مہینے بعد ملے گا یعنی کہ سال میں دو دفعہ اس اکاؤنٹ میں پرافیٹ لگتا ہے جون میں اور پھر دسمبر میں پرافیٹ اس کلکولیٹیٹ اور منتلی ایوریج بیلنس یعنی کہ منتلی جو آپ کا پیلنس ہے جتنا بھی ہوگا بھی وہ آپ کو کلکولیٹ کر کے چھ مہینے بعد ہی کٹھئی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کریڈٹ ہو جائے گی تیرہ سو برانچے چار سو سٹیز تیرہ سو پلس برانچے یو بیل کی ہیں اور چار سو شہروں میں یور اکاؤنٹ اس ایوری ون اپ دیم کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کسی بھی آکے آگا برانچ سے اپریٹ کر سکتے ہیں اکسی ایور اکاؤنٹ فرم مور دن ترین ہنڈڈ اون لائن برانچے ان فور انڈڈ سٹیز ان ٹاؤن دی گرانس پاکستان ہوئی بات آگی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اس اکاؤنٹ میں آپ کو کیا کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سے آپ پی آرڈر ڈیوانڈ 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 instant fund transfer پورے ملک میں کہیں بھی پیسے transfer کرنے ہو آپ اس ایکاؤنٹ کے دھو کر سکتے ہیں country wide instant deposit withdrawal both cash and check تو آپ اس میں deposit بھی کر سکتے ہیں اور withdrawal بھی کر سکتے ہیں cash کی صورت میں ہے یا check کی صورت میں issues are statement of account balance inquiry account statement بھی issue ہو سکتی ہے balance inquiry بھی آپ کروا سکتے ہیں stop payment of check آپ اپنا check stop بھی کرا سکتے ہیں آپ نے کسی کو payment کرنی تھی اور آپ نے اس کو check issue کر دی اور کسی وجہ سے آپ کو کوئی dispute create ہو گئے تو آپ اپنا check stop کرانے کے لئے پرانچ جائیں گے اور وہاں پہ ان کو return application دیں گے تو آپ اس ایکاؤنٹ سے اپنا check stop بھی کرا سکتے ہیں speedy OPC process for checks of other banks within our intercity OPC outward bills for clearing وہ جگہ جہاں پہ nift نفٹ ہے کتار ہے جو بینکوں کے ترمیان لیندین کرتا ہے یعنی clearing کے check لے جاتا ہے اس کے طلب ہوتا ہے کچھ ایسے ہی علاقے ہیں جہاں پہ nift کی access نہیں ہے تو وہاں پہ OPC ہوتی ہے تو اس کا OPC کا جو process ہے وہ maximum پہنچ سے چھے دن میں آپ clearances account گئے تو وہ check ہوں کی ہو جائے گی Now customers can deposit all UPL and non UPL checks in any online UPL branch for clearing collection تو آپ ملک کے کسی بھی حصے سے کسی بھی UPL branch جمع بھی کرا سکتے ہیں clearing کا اور اس میں process بھی کرا سکتے ہیں اور deposit بھی کرا سکتے ہیں چیک ہے یہ ہو گئی countrywide instant check clearance submit a check in Karachi and get it cleared in Pishawar within minutes with online banking services you can get your check clear instantly without any hassle یعنی کہ آپ کراچی میں رہ رہے ہیں اور آپ کا account Pishawar میں ہے تو آپ کراچی میں رہے کہ Pishawar کے account سے within 2 سے 3 minute of check withdraw کر سکتے ہیں یعنی deposit دی کر سکتے ہیں instant fund transfer fund transfer transfer was never this easy make payments and receive payments within minutes using our online facility with an introduction of internet banking now fund transfer is even made easier and is just a click away یہ جیسے آپ کو بتا ہے کہ پہلے digital lab نہیں تھا تو fund transfer کرنا یہ بہت بڑی پرابلم تھی digital lab سے lock in ہونے سے اور digital lab سے introduce کے بعد بہت easy ہو گیا کسی بھی bank میں fund transfer کرنا یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں all rates are inductive and subject to change without any prior notice ریٹس اوپر نیچے ہوتے رہیں گے یعنی بجٹ میں تبدیلی آگئی یا گورنمنٹ طرف سے ٹیکسز لاب ہو ہو گئے یا UBLF میں schedule of charges تبدیل کیے تو آپ کا profit rate up down ہو سکتا ہے method of calculating return profit under the profit loss sharing scheme is governed by the bank rules under prevailing regulation directives of the state bank of Pakistan profit and return جو ایک calculation ہے جو profit last گیا جو گورنمنٹ کی policies انڈر کام کرتے ہیں اور اس کو گورن کرتا ہے state bank سنٹرل بینک پالیسی اسٹیٹ بینک بناتا ہے اس کے انڈر سارے بینک کام کرتے ہیں زکاة and withholding tax will be applicable as per government rules آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ current account جتنے بھی ہوں گے اس کے اوپر آپ کی زکاة نہیں کٹے گی جبکہ saving account جس میں آپ کو بینک اگر profit دے گا تو اس میں آپ کی زکاة کٹے گی تو اس پہ زکاة آئے گی اگر زکاة سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ پھر بینک میں آپ کے رابطہ کریں گے اور آپ کو ایک ایفیڈیویٹ جمع کرانے پڑے گی تو آپ کو ایکاونٹ saving ہوگا تو زکاة سے exempt ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے دوستو انشاءاللہ آگے بھی informative ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی یہ ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ تھا آپ کو میں نے گائز کے introduction بھی دے دوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے گروپس میں شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو timely receive ہوتا رہے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی